بنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھار پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے محمد ماسون کو ایس پی ڈالفن سکوارڈ لاہور لگا دیا گیا شازیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن سیون لائنز لاہور تائیونات انوش مسعود کا ایس پی انویسٹیگیشن مارل ٹاؤن تبادلہ محمد شریف کو سی ٹی او ملتان لگا دیا گیا غلام احمد کو ڈی ایس پی ڈالفن سکوارڈ لگا دیا گیا محمد جاوید کو ڈی ایس پی گلشن راوی لاہور تائیونات کر دیا گیا چھے معطل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھرک بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی ایوان کے باہر شدید احتجاج شور شرابہ ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کے نارے لگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا احیاتہ ہے کسی کا گھر نہیں لگی خواتین احتجاج کے دوران لگی خاتون رکن بے ہوش معطل ارکان کی بہالی تک نونڈیک کا پنجاب اسمبلی کے بائی کارٹ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر نے پہلے بارہ ووٹ چوری کیے ابہنگام آرائی کی جالی تصویر جاری کر دی تھانے داری قبول نہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پرویز الہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی احتجاج کر لو سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا نونڈیک پر تنز بولے چوروں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہیں توہین نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر تالات کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب خاجہ امران نظیر نے اسمبلی میں ہنگام آرائی کا ذمہ دار سپیکر کو قرار دے دیا رانہ مشہود کا نونڈیک کے وزیر عالیٰ کے آنے کا دعویٰ بولے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وہ افاق اور پنجاب میں ڈام کی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں اپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر عالیٰ پنجاب عثمان بوزدار سے وفاد کی وزیر پیٹرولیم غلام سرورخان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیر عالیٰ سے مختلف وفود کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں اور سانہ موڈل ٹاؤن استغاسہ کے سابق دی آئی جی رانہ عبدالجبار اور کیپٹن ڈیٹائر عثمان کے وارنگ گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ رانہ عبدالجبار کے وکیل اور کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان خود عدالت میں پیش تاخیر سے آنے پر عدالت سے معافی مانگ لی آئندہ ہر صورت بروقت پیش ہوا کروں گا ڈی جی فوڈ آثارٹی کی یقین دہانی انصداد دہشت گردی عدالت نے ملزیمان کے وارنگ گرفتاری منصف کر دی